پاکستان اور آئیم ایف کے درمیان مزاکرات کامیاب معاہدہ تہپا گیا پاکستان نے آئیم ایف کے تمام حدافت پورے کیے معاہدے سے پاکستان کو ستر کروڑ ڈالر ملیں گے پاکستان کو ذر مباتلہ زخائر میں اضافہ کرنا ہوگا برشلی ٹیرف کی ایڈجسمنٹ بروقت کرنا ہوگی سرکاری اداروں کے نقصانات کم کیے چھوائیں گے آمدن بڑھانے کے لیے وفاق اور صوبہ کو کر کردگی بہتر بنانا ہوگی آئیم ایف کا علاویہ نگان وزیراعظم سے آئیم ایف کے مشن چیف کی ملاقات وفت نے انوار الحق کاکر کو حکومتی ٹیم سے تطنیقی سطح کے مزاکرات کی صورتحال سے اقاہ کیا روتن بورٹرگس ماہی ادھاف کو پورا کرنے میں حکومت پاکستان کی کوشش و کا اعتراف تطنیقی سطح کے مزاکرات میں وزیر خزانہ گوانر ایسٹر بینک اور ٹیم کے کردار کی تاریخ اگلے پندرہ روز کے لیے پیٹرول دو روپے چار پیسے سستا قیمت دو سو اکیاسی روپے چانتیس پیسے فی لیٹر ہو گئی ڈیزل کی قیمت میں چھ روپے سنتالیس پیسے کامی لائی ڈیزل بھی نو روپے ایک پیسہ سستا کر دیا گیا مٹی کے تیل کی قیمت میں چھ روپے پانچ پیسے فی لیٹر کامی کا اعلان یہ نہیں ہوگا کہ اوپر سے حکوم آیا ہے تو نظرستانی دائر کر دی سچ سب کو بتا ہے بولتا کوئی نہیں کوئی حمد نہیں کرتا کہا جاتا ہے فیصلے پر عمل نہیں کیا جا رہا کیونکہ نظرستانی زیرے التوا ہے آپ اب بھی یہ سچ نہیں بولیں گے کہ کس نے نظرستانی کا کہا تھا چیف جوستس کا استفسار مجھے کسی نے نہیں کہا تھا شیخ رشید کا جواب کیا سپریم کورٹ کو کوئی باہر سے کنٹرول کر رہا ہے نظرستانی کی درخواست آ جاتی ہے پھر کئی سال تک لگتی ہی نہیں چیف جوستس پاکستان کے فیضاباد دھرنا عمل درامت کی سماک میں ریمارکس سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کے لیے تین رکمی انکوائری کمیشن تشکیل عدالت نے اشیخ رشید احمد کی نظرستانی درخواست میں واپس لینے پر خارج کر دی مزید سماعت باعث جنوری تک ملتبی جب کھڑے ہونے کی باری آتی ہے تو سب بھاگ جاتے ہیں ہم خود کے ہی دشمن بن چکے آپ اپنے ملک سے مخلص نہیں مزید خدمت کرنے کا موقع ملے گا تو ایسے خدمت کریں گے پہلے دھرنے کے حق میں بیانات دیئے اب عدالت آ کر کہہ رہے ہیں ہم کیس نہیں چلانا چاہتے جسے بلائے اور وہ نہ آئے تو کمیشن اسے گرفتار بھی کروا سکتا ہے ساٹھ دن کے اندر کمیشن کی ریپورٹ آئے گی اسے دیکھ لیں گے چیف جوسٹس کے ریمارکس اٹارنی جرنل نے انکوائری کمیشن کی تشکیل کا نوٹیفکیشن پیش کیا اٹارنی جرنل نے کہا کہ یہ ٹیو آرز ایک ہفتے میں شامل کر لیں گے حکم نام کا مطن ہمیں اپنے لیے اقتدار نہیں خوشحال پاکستان چاہیے بوگز حسد گندی زبان اور نفرت میں معاشرے کو گندہ کیا باتیں کرنے والے بہت آئی عملی طور پر کچھ نہیں کیا نو لیگ نے گوادر کوئٹا یوب سمیت سب علاقوں کے بارے میں سوچا ان لوگوں میں اور ہم میں کچھ تو فرق ہے عوام کو پوچھنا چاہیے کہا گئی وہ تبدیلی عوام کو بشلی کے مہنگے بلوں سے آزاد کروانا چاہتے ہیں نواز شریف کا کوئٹا میں ورکرز کنونچن سے خطاب قائد نولی کی زیرے صدارت اشلاس شہباز شریف مریم نواز اور دیگر رہنماؤں کی شرکت عام انتقابات کے حوالے سے بلوچستان میں تیاریوں پر مشاورت صوبے میں پارٹی کو مزید مصبوط اور فعل بنانے کے حوالے سے بھی قار مسلم اگنون کا ووٹ کو عزدو کا بیانیاں کہا گیا آٹھ فروری کو پتا چلے کا عوام کس کو ووٹ ڈالتے ہیں الیکشن کے بعد نمبر گیم دیکھ کے حکومت سازی کا فیصلہ کریں گے عوام اس بار سیلیکشن قبول نہیں کریں گے نو لیگ سیاسی بساکیوں کا سہارہ ڈونڈ رہی ہے جب لوگوں کو نظریاتی بددیانتی نظر آتی ہے سب کو پتا چل جاتا ہے فیصل کریم کنڈی کی پریس کانفرنس سموک کی شدت میں اضافے پر پنجاب حکومت کا اقدامات کا اعلان لاہور سمیت آٹھ اسلام محالیاتی اور ہیلتھ ایمرچنسی نافذ ہفتے کے روز تعلیمیدارے دفاتر سینما پارکس ریسٹرانس بند رکھنے کا اعلان ہفتے کو مارکٹے دوپہر تین بجے کھلیں گی جو چنگچے رکشہ ریجسٹرٹ نہیں ہوگا وہ سڑک پر نہیں آئے گا چنگچے رکشہ والوں کو تیز دن تک ریجسٹریشن کروانا ہوگی سموک میں کمی کے لیے مسنوی بھارش کے حوالے سے مشاورت جاری ہے نگران وزیرعالہ پنجاب محسن نکنی کی میٹیا پریفنگ حکومت پنجاب کا پیٹرول کی بجائے الیکٹرک بائکس فریدنے کا فیصلہ تاجوں کی جانب سے نگران پنجاب حکومت کے فیصلے کی حمایت کا اعلان ہفتے کو سپہر تین بجے مارکٹے کھولنے سے کاروبار متاثر نہیں ہوگا سموک پر قابو پانے کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا صدر انجمن تاجران مجواہد مقصود بٹ کا بیان بادیل نظر میں چیرمن پی ٹو آئی کے جیل ٹرائل کو اوپن ٹرائل نہیں کہا جا سکتا جیل ٹرائل کے لیے پیش کی شرائب پوری کرنے کی کوئی دستاویز ریکارٹ پر نہیں لائی گئی اٹرنی چرنل نے بتایا وفاقی خابینہ نے چیرمن پی ٹو آئی کے جیل ٹرائل کی منظوری دی وفاقی خابینہ کے فیصلے کی کوپی عدالت کے سامنے پیش نہ کر سکے رچانی چرنل وہ سمری بھی پیش نہ کر سکے جس کی بنیاد پر کابینہ نے فیصلہ کیا کیس کے انصاف پر مبنی فیصلے کے لیے مطلوبہ دستاویزات ریکارٹ پر لانا لازمی ہے انہی دستاویزات کی روشنی میں اپیل کرنیدہ کے بنیادی حقوق متاثر کرنے کے قانونی نکتے پر بھی فیصلہ کرنا ہے عدالت سائیفر کیس کے ٹرائل پر آئندہ سماعت تک حکمیں امتنائی جاری کرتی ہے سائیفر کیس میں چرنل پی ٹرائل کا جیل ٹرائل روکنے کا تحریری حکم نہ ماجہاری ایک سو نوے ملین پاؤنڈ اور توشہ خیرنہ کیسس میں بشرا بی بی کی عبوری زمانت میں سترہ نویمبر تک توسی چرمن پی ٹرائل کی جانب سے کوئی وکیل عدالت پیش نہ ہوا کوئی آیا نہیں تو سماعت پھر جمعہ کو رکھ لیں عدالت کے ریمارکس کیس کی مزید سماعت سترہ نویمبر تک ملتبی میں چالیس دن راؤں چلے میں میرے ساتھ کوئی تشدد نہیں ہوا جسٹس صداقت علی نے میرے بھتیجوں کو بازیاب کرایا اس کا بھی شکریہ میں نے اپنی مرضی سے پریس کانفرنس کی ہے نہ ان کی بات مانی ہے نہ انہوں نے میری بات مانی ہے مجھ پر کوئی تشدد نہیں ہوا میں ہر کسی کو معاف کرتا ہوں میں نے اپنی مرضی سے پریس کانفرنس کی نہ میں نے ان کی بات مانی نہ انہوں نے میری مانی جسٹس صداقت علی نے میرے بھتیجوں کو بازیاب کروایا ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں سابق وفاقی وزیر شیخ رشی نگران وفاقی کابینہ نے نظرسانی شدہ حج پولیسی کی منظوری دے دی سرکاری اور نجیس کیمز کا غیر استعمال شدہ سپانسرشپ کوٹہ سعودی حکومت کو واپس کر دیا جائے گا نئی پولیسی کے مطابق دس سال سے کم عمر بچے بھی فریضہ حج ادا کر سکیں گے نجی حج سکیمز میں اسی سال سے زائد عمر کے افراد کے لیے خدمتگار ساتھ رکھنے کی شرط میں نرمی کی جائے گی نگران کابینہ نے سعودی عرب اور قطر کے ساتھ دو طرفہ سرمایہ کاری معاہدوں پر مذاکرات کرنے کی منظوری دی موسیقی